میں مسلمان ہوں مجھے کسی نے نکھا کہ کرسنانٹی غلط ہے یا یہ ہے وہ ہے انہوں نے اپنا دین دکھایا کہ یہ مسلمان یہ ہے اسلام یہ ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے یہ نہیں جب آپ کسی کو غلط اگر آپ کسی اندھے کو بھی اندھا کریں گا تو برا منائے گا لیکن جو صحیح چیز ہے اسلام چونکہ حق ہے تو اسلام دکھائیں کہ یہ اسلام ہے جیسے سعید انور کی وجہ سے اللہ باہر نے مجھے کلمات یہ وہ ذریعہ بنے سعید انور کی پہلے کی زندگی بھی میرے سامنے تھی کیونکہ میں تو بہت پرانا ان کو جانتا ہے یہ کرکٹ تو میں بعد میں ان کے ساتھ کھیلاؤں میں اور ان کا بھائی دونوں کالیج میں اکٹھے کھیلتے تھے ایف سی کالیج میں گیم بیس پر مارا داخلہ ہوا تھا تو میں کیپٹن تھا وہ میرے انڈر کھیلتا تھا تو میرا ان کے گھر آنا جانا اس وقت سے ہے پہلے ان کی ایسی زندگی نہیں تھے مسلمان ضرور تھے لیکن ایسی زندگی نہیں تھے یہ تو ہمارے ایک پرانے پلیئر ہیں ذلکر نین وہ بھی پاکسان ٹیم سے کھیلتے رہے ہیں وہ تبلیغ میں لگے بہت پہلے انیس سو س تاسی اٹھاسی میں تو وہ ان پہ آگے گشت کرتے تھے ان کو آگے دعوت دے 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 کہ مسجد میں چلتے ہیں یا تین دن نکالیں تو یہ گھر سے بگا دیتے تھے کئی طور پر میں نے منع کیا کہ سعید انوار گھر پہ نہیں ہے کیونکہ میں دوسرم کرسن تھا مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کے ہے داڑی کے ہے ٹوپی کے ہے شلوار کے ہے اسلام کے ہے مجھے تو ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا یہ چیز ہے تو یہ آجتے تھے تو اسلام کے بارے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا لیکن میں شروع سے رہا مسلمانوں میں اب چونکہ مسلمان میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن ابھی بھی پانچ فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دو فیصد اس میں سے مسجد میں پڑھتے ہیں کیونکہ اگر اب یہ جس مسجد میں ہم گئے ہیں ہو سکتا ہے اس محلے میں کافی لوگ رہتے ہیں لیکن مسجد خالی تھی مشکل سے اندر اللہ خال بھی فل نہیں تھا تو یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں یہ آپ جہاں بھی چلیں جائیں پاکستان میں یہ دنیا میں کہیں بھی سے لیں گے حالات یہی ہیں کہ مسلمان نماز سے بہت دور ہیں تو یہ تو اب بہت بہتری آئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ حالات ہیں میں تو انیس سو نبوے بانوے کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں میں اٹھتا بیٹھتا تو سب مسلمان تھے میرے محلے دار کالج میں سکول میں سب میرے دوست مسلمان تھے لیکن نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا وہ سارے میری طرح تھے ان میں سے سعید بھئی بھی ایک تھے ان کی بھی زندگی ایسی نہیں تھے جو ابھی ہے تو یہ جیسے ان کی زندگی بدلی ہے اللہ پاہ نے ان کے ذریعے کلمہ دیا ہے اصل ذریعہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے مسلمان تو سب ہیں یہ مسلمان ملک ہے اسلام کے نام پہ لیا ہوا ہے کلمے کے نام پہ یہ ملک لیا ہوا لیکن نظر کوئی نہیں آتا موسیقا موسیقا